اور اترہ کھن میں جو کچھ بھی ہوا اس میں نجانے کتنے لوگوں نے اپنوں کو کھو دیا اور نجانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی اپنوں کی تلاش میں دردر بھٹک رہے ہیں اور ایسے ایک پریوار دلی کے کھانپور کا ہے جن کے اپنے انتیس لوگ لاپت آئے اور اپنوں کی تلاش میں یہ پریوار پچھلے تیرہ دنوں سے بھٹک رہا ہے پورے انتیس نام ایک پریوار اور سامنے اندھیرہ اپنے انتیس لاپتا لوگوں کی خبر سننے کے لیے یہ پریوار ترس رہا ہے تیکنے امید کی روشنی نظر نہیں آتی ایک بھی نہیں مل رہا ہمارا ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے دن میں بھی چین نہیں ہمیں کیا کریں روٹی کھانے کو دل کر دیا تو اندھر کو نہیں جاتی ہے کیا کریں بس سچ ہے کہ اب اس پریوار کو چین نہیں آتا تب تک جب تک کہ ان کے انتیس اپنوں کی کوئی خبر نہیں ملے گی مگر یہ کیسے ہوگا انہیں سمجھ نہیں آ رہا بارہ دن بیچ چکے ہیں اپنوں کا آخری سرہ چودے جون کو پیچھے چھڑ گیا اس دن کے داننات کے درشن کے لیے نکلے انتیس لوگوں کا پریوار گوری کنڈ میں تھا پریوار کے مکھیا خوشی رام نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کے سبی لوگوں نے اوپر چڑھائی شروع کر دی ہے تب سے کسی کا بھی کچھ پتا نہیں خوش قسمتی سے پریوار کے ساتھ گیا ٹرائیور لوٹ آیا ہے وہ گوری کنڈ میں ہی ٹھہرا ہوا تھا ٹرائیور سے ملی جانکاری کے آدھا پر پریوار کے باقی بچے پندھر لوگ اپنوں کی تلاش میں اتراخند پہنچ چکے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملی ہے ہر نئے دن کے ساتھ پریوار نئی امید جوڑتا ہے رات ہوتے ہوتے امید ٹوٹ جاتی ہے ڈلی کے خانپور کا رہنے والا یہ سنیوکت پریوار تھا کھیدہ نادگے شب نارائن شرما کے پریوار کے 29 سدسوں میں بیٹا دینیش اور ان کا پریوار بڑے بھائی خوشی رام شرما کا پریوار بھتیجے دیویش کمار شرما اور منو شرما کے پریوار سمیت ساتھ بچے شامل تھے گم ہو چکے 29 اپنوں کی تلاش میں 65 سال کا یہ بجرگ آئی بیئن سیون کے درشکوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہے تینوں بچوں کا کسی کو پتہ لگے تو میرے کو اس ٹیلی فون نمبر پر کانٹیک کریں ڈوال ایٹ ٹو سکس ٹو فور ایٹ ڈوال ٹو فائیو لڑکے کا نام دینیش کمار گوڑ بہو کا نام نیرج گوڑ پوتے کا نام ردر گوڑ اترا گھن میں ہوئی ترازدی کے بعد ایسے سیکھڑوں پریوار ہیں جو اپنوں کی تلاش میں دردر بھٹک رہے ہیں آئی بیئن سیون کی یہ کوشش اپنوں کو ملانے کی ہے اگر آپ کو اس پریوار کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ملے تو آپ ان لوگوں کی دیو ہوئی نمبر پر سمپرگ ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کی اور ہماری یہ کوشش بچھڑوں کو ملا دے کیمرو پسند رماز شنگر کے ساتھ پلکتناغر دلی آئی بیئن سیون اردہ دیرہ دون کے گھر میں پچھلے کئی دنوں سے سناٹہ پسرا ہوا ہے گھر میں موجود نبے ورشیہ وردہ کو انتظار ہے کہ دانات یاترہ پر گئے پریوار کے ساتھ سدسیوں کا جو پچھلے تیرہ دنوں سے لاپتہ ہیں ان کے ناتی پریوار کے ساتھ سدسیوں کو لے کر کہ دانات گئے تھے لیکن اب تک کسی کی کوئی خبر نہیں مل پائی ہے پریوار والوں کے لئے انتظار کی یہ گھڑیاں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں دہرہ دون کی رہنے والی نبے ورشیہ رامیشو نیگی کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے انتظار ہے تو بس اپنوں کے لوٹنے کا رامیشوری دیوی کے ناتی نندن سنگھ راوت پریوار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چودہ جون کو کدارنات یاترہ کے لئے نکلے تھے سولہ جون کو انہوں نے فون پر آخری بات گھر والوں سے بات کی اس کے بعد سے پریوار تک ان کی کوئی خبر نہیں پہنچی ہے ان کی پتنی کسن کو نندن سنگھ کا ہی نہیں اپنے بیٹے کے بھی لوٹنے کا انتظار ہے انہوں نے ایک سبجی تک نہیں بنائی کس کو بنانا ہے وہاں ایک روٹی بھی نہیں کھا پا رہے ہیں چالیس سال کے نندن سنگھ پریوار میں ایک لوٹیں کمانے والے ہیں ایسے میں اس پریوار کی مشکلیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں رشتدار اس پریوار کا ڈھاڑس بند آ رہے ہیں لیکن پریوار کے ساتوں سدسیوں کو لاپتہ ہوئے گیانہ دن بیٹ چکے ہیں پریوار کو اب صرف بھگوان کا ہی سہارہ ہے رامیشوری دیوی کو امید ہے کہ اوپر والا ان کے پریوار پر رحم ضرور کرے گا ناتی واپس آ جائے گا لیکن فیلحال ان کے لیے ایک ایک پل کا انتظار مشکل ہوتا جا رہا ہے دیرہ دون سے سنجیف شرمہ کے ساتھ بیرو رپورٹ آئی بی این سیون موسیقی 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 موسیقی